لکھنے والے تو ہو کے دیان لکھ دے میرے ہیر دیتے گرو جیدہ نام لکھ دے میرے ہیر دیتے گرو جیدہ نام لکھ دے لکھنے والے لکھنے والے تو ہو کے دیان لکھ نفذکار دوستو اور پیش بانسل آر بی لائی میڈے میں آپ کا سواگت کر رہا ہوں آج میں کڑا ہوں فاجل کا کے ڈیرہ بابا بلونت گری میں یہاں پر گدی نشین بابا اجمیر گری جی برم لین ہو گئے ہیں ان کے جیون کے بارے میں آج ہمیں بتائیں گے ڈیرہ بھیوانی سے آئے ہوئے سادھو بانسی گری جی یہ ہمیں جان کر دیں گے کہ آخر بابا اجمیر گری جی کا کیسا وقتی تب تھا وہ ایک پہنچے ہوئے سنت تھے ان کے دورہ کس پرکار کے چمتکار کیے گے وہ کہاں کے رہنے والے تھے اور کس پرکار سے فاجل کا پہنچے یہ پوری جان کری ہم ان سے آج سانجی کریں گے آپ کو بتا دیں فاجل کا میں انیس سو پچانوے سے لے کر آج تک ڈیرہ بابا بلونت گری میں بابا اجمیر گری گدی نشین رہے وہ آنسل اتار جلا ترن ترن سے یہاں پر آئے تھے موسیقی یہ کس طرح کا وقتی تھا تھا بابا اجمیر گری جی آخر کون تھے ان کے بارے میں جان کری تھے وہ ہمارا جلا بھیوانی میں ڈیرہ ہے بابا حریگری مٹ اور ان کا جیون بڑا لیویلہ تھا وہ اولیا فکیر تھے جو پنجابی بھاشاں ہم کہتے ہیں مست کہ یہ مست فکیر تھے اور ان کے جیون کے بارے میں جن کا جہاں جنم ہوا ان کا جنم 21 جولائی 1953 میں ان کا جنم ہوا ان کا جنم سرالی تحصیل پٹی جلا ترن تارن ان کے پیتا جی کا نام بانچی لال شرمہ اور ان کی ماتا جی کا نام گروہ پرانی ماتا جنم گروہ ماتا جنم گروہ ماتا جنم گروہ ماتا جنم اس کے پشا ماتا جنم لکھ دے 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 ل واپس تلے گئے کافی دن وہاں رہے اور انیس سو پچانمے کے بعد وہ فازلکہ میں آئے اور فازلکہ بابا بلونت جیدی دیرا دیوی دوارا میں ان کو گردی رشین کیا گیا تب سے وہ انیس سو پچانمے کے بعد میں یہی رہے اور انہوں نے کافی سنگرش پریورتن کیا دیرے کو انتی دی اور یہاں کے بھاکتوں کے من میں ایک دم اپنا دیوی درشن دکھایا اور سولہ مارچ دو ہزار انیس کو وہ برہم لین ہوگی اب ان کا تیس تاریخ کو جاگرن اور اکتیس تاریخ کو وشال بھندارے کا یو جن کیا جائے گا اس کے پشیات دور دور سے گری مٹ سے یہاں پر پتھا رہے ہیں بابا جی میری گری کے بارے میں آپ کو بتا دیں ان کا جنم سرحالی گاہ میں ہوا تھا یہ گاہوں تحصیل پٹی جلہ ترند دارن میں ستت ہے بابا جی کے پتا جی کا نام بنسلہ شرمہ تھا ماتا کا نام گورا رانی تھا وہ تیرہ ورش کی آیو میں ہی سنیاز دارن کر گئے تھے بابا واسودیو گری جی سے انہوں نے نام دان کی دکشہ لی جس کے بعد انہوں نے ان کی سیوہ کی اور وہ بابا ہری گری مٹ بھیوانی ہریانہ چلے گئے وہاں پر انہوں نے تین چار سال بتائے اور اس کے بعد وہ واپس آنسل کلا گاہ میں آنسل اتار گاہ میں پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے بابا واسودیو گری جی کی سیوہ کی اس کے بعد انہیں فاجل کا بھیجا گیا انیس سو پچانوے میں بابا آج میر گری فاجل کا پہنچے انہوں نے انہیں فاجل کا میں دیرہ بابا بلوند گری کا گدی نشین بنایا گیا جس کے بعد سے ہی بابا آج میر گری جی فاجل کا میں رہے ان کے دورہ یہاں پر لوگوں کو دھرم کرم کے ساتھ جوڑنے کے لیے بیت پریاس کیے گئے فاجل کا سے آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں بنے رہے مرسا دیکھ تیرے مرسا ماتھے پہ لکھ دے جو تھی گرو کی ماتھے پہ لکھ دے ماتھے پہ لکھ دے جو تھی گرو کی ماتھے پہ لکھ دے جو تھی گرو کی نینوں میں ان کا دیدار لکھ دے لکھنے والے لکھنے والے تو ہوگے دیان لکھنے میرے گر دے تے گرو جیدہ نام لکھ دے میرے گر دے تے گرو جیدہ نام لکھنے والے لکھنے والے